کریں گے لکھنو کی جائے کہ چور کو سر مڈوا کر خمبے سے باندھیا گیا چور کا نام فجے ہے چور کو خمبے سے باندھا کر سر مڈوا کر خمبے سے باندھا چوری کے عاروپ میں پٹائی تو سر مڈوا کر خمبے سے باندھا لگاتار علاقیوں میں چوری کی کئی شکایتیں مل رہی تھی لیکن اب آس پاس کے لوگوں نے آخر خودی دھردہ موچا اور خودی کانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور خودی بن گئے جج اور کر دیا فیصلہ تصویروں کے ذریعے دیکھیں کہ کس طریقے سے پہلے اس کے سر کے بال کٹیں پھر اس کے بعد سر مڈوایا اور بیچ کا بال ہے وہ پوری طریقے سے گائب کر دیئے اور اب اس کو خمبے سے بھی باندھ دیا تو اب ایکسکلوزیف یہ تصویر دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر خود ہی فیصلہ اور زیادہ جانکاری کے لیے بات کریں گے اپنے لکھنو سمباداتا وشال رکھونشی سے وشال جو تصویر بھیجی ہے آپ نے جو تصویریں بھیجی ہیں وہ ایک چور کی ہیں پھلال کس علاقے کی گھٹنا ہے لکھنو کے ناستانہ علاقے کی راڑے میں گھٹنا ہے جہاں پر ایک چور کو پکڑا گیا اور وہ اسی گھر میں قریب آٹھ سال سے کام کر رہا تھا ایک در اس کو پکڑا گیا تو اس کے دپال ہیں اس کو آدھا بال کار دیا اس کے بعد اس کو پول سے باندھ دیا چار گھنٹے تک اس کو پول سے ہی باندھر کھا گیا رسی سے حالانکہ جو سانی پولیس ہی وہ موقع پر نہیں پہنچی تھی اور چور کی جب دست پٹائی بھی کی گئی ہے اور وہ گھر میں قریب آٹھ سال سے کام کر رہا تھا اور کل دیر رات اس کو چوری پکڑا گیا تھا اس کے بعد سے ہی اس کو کافی پٹائی کی گئی پہلے گھر میں اس کو باندھا گیا اس کے بعد گھر کے ٹھیک بات وشال اگر بات کریں لکھنو کا راجین نگر علاقہ کافی پاوش علاقہ پر پچھلے کچھ دنوں سے اس طریقے کی گھٹنا ہے کچھ زیادہ ہی بڑھ رہا ہی جان سکتے بجے دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چوری گھٹنا اس لیے بھی زیادہ بڑھ رہا ہی کیونکہ جو لوکل پولیس ہے وہ بہت زیادہ تیجی سے کام نہیں کر پائے یہی بڑا ہے کہ جو چور ہیں ان کے حوصلے ملند ہیں اپرادیوں کے حوصلے ملند ہیں یہاں تک کہ پورے شہر بڑھ میں شکریہ وشال اس تمام جانکاری کے لیے